یہ واقع ہے اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی احسان کرنے کی ٹپ دے دیں تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت احسان کرنے کی ٹپ نہ دو تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں کہتے ہیں جاؤ کسی کی زندگی احسان کرو تو یہ جو ہمارے اردگرد جو پریشان لوگ ہیں ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ خالص اللہ کی رضا کیلئے ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کیلئے ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب گفتگو میں دس سال ایک سوال کی تلاش میں رہا ہوں اور مجھے جواب نا ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلح اتنا بھرا کیوں ملتا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں نیکی خالص اللہ کی رضا کیلئے کی جائے نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کیلئے کی جائے تم تو کاروبار کر رہے تھے تم تو اچھائی کر رہے تھے نیکی واپس لے رہے تھے وہ اس کی آقبت ہے وہ اس کا عمل ہے تم نے جس نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی تم اپنی نیکی تو نہ چھوڑو اور سارے چیک ادھر نہیں کیش کرانے کوئی چیک جو ہے نا اندر کے لیے بھی چھوڑ دینے اور یہی ہے کہ چھوٹی سی لائف ہے ساٹھ سال پتہ بھی چاہتا پلک جھپکتے دو لائپ گزار چکا ہوں فائنل لائپ یہ کنفرمی نہیں ہے نا کہ یہ ہے کتنے یہی رکھیں اب یہی فائنل لائپ کتنے سال ہے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرتا رہے بندہ اور کم آرزو رکھے آج کل کا جو جدید دور ہے نا یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ جتنا زیادہ کمپیرزن کریں گے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گے لیکن آپ فوکس آپ کا سارا دوسروں کی بلیسنگز پر چلا گیا جو آپ کا فضل نہیں اور فوکس اس ناٹ آن یور اون بلیسنگز تو نیچسی بات ہے ہم طرح کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے نعمت دی اور اس نے اس پر گلا کیا بہت سارے لوگ آپ کو سوسائیٹی میں ملیں گے جن کو اللہ نے بلیس کیا لیکن وہ گلا کر رہے ہوتا ہے کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خود کوڑے مارتا ہے